پیدا بڑا مقام ہے کوئی صحابی جے جنا وڈا عظیم صحابی ہوئے نبی دا فرما بردار ہوئے او صحابی ہے اہل بہت اچھ نہیں حضرت ابو ذلغ فاردہ سا احترام کرے شو کیونکہ متی ہے محمد و آل محمد دا اللہ دا فرما بردار ہے نبید ہے اہل بہت دا ہے لیکن پھر بھی اہل بہت نہیں آویں یہ صدقہ زکاة اڈو اہل بہت دا کوئی فرد بیٹھو ہے اڈو بیٹھو ابو ذر ابو ذر دو تے حلال اہل بہت تے حرام گل سمجھا گئی بھی ابو ذر وستے کیا ہے حلال کھا تے اہل بہت تے کیا تھی گئے حرام انہیں خمسے خمسے آگئے ابو ذر تے حرام اہل بہت تے اہل بہت اور صحابہ ہکا مقام نہیں ہکو علم نہیں ایتاں رسول دی وسیعتن اہل بہت اہل بہت رسول دی کیا ہے اینی تارکن فیکم اسکلین کتاب اللہ وائطرہ تی اہل بیٹی میں توہلے چیزیں چھوڑی بھی نا وزنی ہک اللہ دی کتاب بھی اپنی اہل بیٹ ان تمسکتم بے اہما اگر لہائنال تمسک کی توہے لہائنال تمسک کرن دا نبی تاں آڈر لے سنگ دا ہی جلے قرآن اور اہل بیٹ فرق نہ ہوئے اختلاف نہ ہوئے اگر اہل بیٹ کچھ جاکن قرآن کچھ جاکن اختلاف ہوئے قرآن جو کجھ آ دے اہل بیٹ او نہ آکے جو کجھ اہل بیٹ آ دن قرآن نہ آکے پھر تمسک دا حکم دے ونا فضول ہے اب سائے نبی دا تمسک دا حکم دے ونا یہ دلیل ہے اس بات دی کہ نہ قرآن اہل بیٹ دا مخالفے نہ اہل بیٹ قرآن دے مخالفے نعرہ تکبیر اللہ وآلہ جو کجھ قرآن آکسی اہل بیٹ او وہ کجھ آکسن جو کجھ اہل بیٹ آکسن قرآن دے خلاف نہ ہو سی اس وستے تمسک دا حکم ہے اننا تمسک چکی توہے لن تذلو بادی ابدا کیا متک میری باد کیا متک گمراہ تھی سوئنا اگر زلالت کلو بچنا چاہدے ہو گمراہی کلو بچنا چاہدے ہو اے میری امت اننا دو چیزیں تمسک چک کرو ایک میری اہل بیٹ نال لوجہ قرآن نال قرآن اور اہل بیٹ نال جلے تمسک کرو سو تو ساز گمراہی تو بچوئے سو اچھا اننا دا پسے تعلق رابطہ کب تک راسی فرمین دن لن یفتار کا حتی یارد علی الحوز قرآن تے میری اہل بیٹ حکمہ کلو جدانہ تھی سی اہلی اور ماہ القرآن والقرآنو ماہ علی اے قرآن اور اہل بیٹ اے حکمہ کلو جدانہ تھی سن حتیٰ کہ حوزے کاؤ سردو تے میری کلو نوہیں پہنچ سن قرآن بھی اور اہل بیٹ تو میرا دل پیا دے تو آپ کو وڈیا کونیا کونیا گھٹیا میں پلائیں تو میرا دل پیا دے آج تو آپ کو سستی جنت نا دے آخر کوئی نہ کچھ توارے خوصلے تھی بلانتی ون این میں روز جتلے بہندے بین دیو اپس کوئی شاہ ڈنڈا چاہیے کوئی ملتان آلین کلو کشا لانی ہس ملت دل پیا دے آجتے کو محبت اہل بید آجر نس چھوڑا ٹھیک ہے نس یہ دیکھو ان ساہتے والا ہے ہاں ہاں ہون جان پوندی پیت والے بچ محبت اہل بید آجر کیا ہے متفق علی حدیث ایک نہیں دو نہیں کئی حدیثا متفق علی نہ شیعہ کو اختلاف ہے نہ سننے کو شیعہ بھی آپ پہ کتاب جن لکھی پہنتے سننے بھی لکھی سارے مسلمان لکھی پہتے ہیں اہل سلسل سارے بھی رہا ہے ساکھوں کو انہیں اختلاف تھے نہیں فکری اختلاف اگر ہوئے تو اچھی بات ہے اور ہمنا بھی چاہید ہے فکری اختلاف انہیں دی فکر سارے فکر تھوڑی جیئے علاہ داتھی ہوئے دیئے سہمتے سارے مسلمان بھی راقلمہ گو ہیں کائنات نبی فرمائے مم ماتا اللہ حب آل محمد ماتا طائبہ جڑھا اہل بیدی محبت مار گئے کال رنگ علیہ سفید رنگ علیہ امیر غریب سمجھے پہونا لولہ لنگڑہ عربی عجمی مم ماتا اللہ حب آل محمد جڑھا اہل بیدی محبت مار گئے ماتا طائبہ وہ ایم سمجھے جو میں طائب ہو کے میں ہوئے ہوں دو جی حدیث فرمی دے بیٹھا مم ماتا علیہ حب آل محمد مم ماتا علیہ حب آل محمد ماتا مغفورا جڑھا اہل بیدی محبت مار گئے اندھے سارے گناہ ختم سارے گناہ جڑھا اہل بیدی محبت مار گئے اور طائب جڑھا اہل بیدی محبت مار گئے اندھے گناہ سارے ختم تیسری حدیث مم ماتا علیہ حب آل محمد جڑھا بندہ جڑی مستور اہل بیدی محبت مار گئے ماتا شہیدہ اہل بیدی محبت 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 شہید دا عجر ملسی شہید دا کیا ملسی آقا میں شہید جاری نہ تھی زن چونکہ شہید دا دمو ہو غسل ہو او شہید دا اوو خون اندہ غسل بندے لباس ہو کفن ہو اوو لباس اندہ کیا ہوندے کفن ہوندے لیکن جڑا مومن مار دا مومنہ عورت اہل بیدی محبت مار گئے ماتا شہیدہ انہیں کو شہید دا عجر ملسی کس دا شہید بھائی حدیث مماتا علا حب آل محمد بش رہو ملک الموت بالجنہ جڑا بندہ خاتمہ اہل بیدی محبت ہو گئے بش رہو ملک الموت بالجنہ ملک الموت موت دا فرشتہ اس وقت تک اندھی روح قبض نہیں کریں دا جب تک پہلے جنتی ہو مر دی خوش خبری نہ بے بے سمجھا نہیں پھئی یہ ہوندتے نراز کیا دھور ہے نا مماتا علا حب آل محمد ماتا طائبہ جڑا اہل بیدی محبت مرے او طائبے مماتا علا حب آل محمد ماتا مغفورہ جڑا اہل بیدی محبت مر گئے اندھے سارے گڑا مماتا علا حب آل محمد ماتا شہیدہ جڑا اہل بیدی محبت مر گئے او کو شہیدہ عجر مل سی اگو فرم مماتا علا حب آل محمد بش رہو ملک الموت بالجنہ ملک الموت پہلے او کو جنہ دی بشارت لے سی پیچھے اندھی روح قبض کرے سی اے اہل بیدی محبت دا فیدہ ہے اگو فرمی دے بیٹھے مماتا صحاب اگو بیٹھے فرمی دے مماتا علا حب آل محمد فوتح لہو فی قبر ہی بابان من الجنہ جڑا مومن اہل بیدی محبت مر گئے خاتمہ امان تے تھی گئے جلے تسوں کو دفن کرے سو گل سمجھے بیٹھے ایک آکا میرے پاس دیکھو ہے جی میں تیری چٹری داری تو میری چٹری داری میری محنت زائنہ کا نا جیو اللہ لفظ ہے ایتا جیو اسٹیشن کائنی لگا پیا دروت پڑو محمد و آلے محمد اے آج کال آدھت ہے نا لوبندے پیچھے بیٹھے تو کوئی پڑے جیو جیو لفظ بھیڑے جیو ہے لفظ آبزہ کی تینا اے کتھو گھنے پتہ نہیں او میرا براجرہ اہل بیدی محبت مر ونیے فوتے لہو فی قبر ہی بابان من الجنہ جلے تسوں کو دفن کر کے آن دیو لہت بند کریں دیو جنہ دے لو دروازے اندھی قبر کھل ویدن جنہ دے لو دروازے اس دی محبت ہے جیو بھئی حدیث سنا چھوڑا ممات علا حب آل محمد جیوہ اہل بیدی محبت مر ہاں جی او جنہ تجیو یزفو الى الجنہ تی کما تزفو الاروسو الى بیت زوجہا جوڑا اہل بیدی محبت مرسی باروز قیامت اس عظمت اور شان دنال جنت داخل تھی سی جیویں دلہن اپنے گھارے چاندیے کس لاجرے محبت اہلے انہوں ٹیپ دی حدیث وڈی حدیث آخری ممات علا حب آل محمد جا لاللہ قبرہو مزار ملائکت رحمہ ایک لوڑا ہی نام کوئی نہیں جیڑا بندہ اہل بیدی محبت مر ونیے اللہ دی ذات ان دی قبر کو ملائکہ رحمت دی زیارتگاہ بڑھا ملائکہ رحمت دی ایک فوج آن دی بہی فوج آن دی اے محبت آل محمد انجام شہادت دی موت گناہ معاف تائب ہو کے ملک الموت اوٹی تواری روح کبز نہ کرے سی جیتے جنہ دی پہلے خوش خبری نہ لے سی قبر دیوے چلو دروازے جنہ دے کھل دن اندھی قبر ملائکہ رحمت دی زیارتگاہ اسے میں جاگن حدیثوں او بہہ کے سوچوں ہون لمحہ فکریہ ہے کہ اے مومد دی قبر محب دی قبر ملائکہ رحمت دی زیارتگاہ او محب کیسا ہوئے سوچنا چاہتے یا نہیں ہون میرا ساتھ لے سو گانڈ کپ جرہ سورے دی غروب دی انتظار ہے جو سورے غروب تھی وے میں ایدہ گھاہ کپ آتے ونکے گھاہ کو سٹھا تھے بچے کو دو دھ پلاوا مومن دی خلاف جوٹھا گواہ ہے دی مر والا بولو بری مومن دی تے بہتان بدھن والا تارے کے نماز دا عجر ہے جڑا زکاہت نہیں لیندہ اون دا عجر ہے ایک کیڑا مومن ہے جن دی قبر تے ملائکہ رحمت آسن وہ مومن کیڑا ہے او مومن جڑا قتل کی تھی دے او مومن جڑا ناموس ہے مومنین دا یا غیر مومنین دی ناموس دا دشمن ہے کیلہ مومن ہے میرا دل پیادے او مومن دے علامات نہ چلسو دل سمجھا گی ہونا مومن دے علامات از کر چھوڑا نا جیدی قبر دیوچ لو دروازے جنت دے کھلن جن دی قبر دے واسطے زیارت واسطے مٹی دی زیارت واسطے جتو دف انتیاب ہے ملائکہ رحمت آمن او مومن کیسا ہونا چاہید ہے میڈی قومم تیری اپری کس بات تولی معصومین تے پابندیا رہ گئے ہیں حضرت امیر المومن تے اے جتنی پابندی ہے لوگ حضرت دی ترفو حدیث بیان کرے نا تیننا دے سمیتو ان ایلین ملید کلو سنیا ہے بلکہ دن سمیتو ان ابی زینب اسا زینب دے بابی تو سنیا ہے واتی دین تاہی تک پہنچائے نہیں ای آمین ہن محافظ دین ہن انہیں تسا تک دین پہنچایا بے دین ہی تے نہیں پہنچائی میں کوئی نسوان تسا جنہیں بندے جان دے اونا اکثریت نہیں بے جان دے توالی کتب ایربا کے لہے ہیں پتہ ہی بے توالی کلو میں پچھے غاموش رہو کتب ایربا تھا پتہ ہی بے چھو توالی کتب ایربا کے لہے ہیں کتاب اینا پتہ کوئی نہیں توالی کڑیاں حدیثہ یا کتابین چار کتابین انہیں دے نا کیا ہیں توالی کھو آج تک انہیں دے پتہ کوئی نہیں آسا ہاں شیعہ توالی مذہب دی بنیاد یا قرآن یا حدیث یا فرمان رسول توالی کتابین انہیں دے نا نیا دے شیعہ کس دیئے اپنے کو انفسکم و اہلیکم اللہ دے حکم اپنے آپ کو تے اپنے اہل و ایال کو جہنم دی تپ دی ہوئی اگھ کو بچاؤ ایت انتظام کریں دیو میرے بھائیو اپنے بچے دی خاطر آلہ ٹوشہ رکھ دیو بچے دی خاطر آلہ ٹوشہ رکھ دیو بہترین سائنس دا ماسٹر مگوین دیو بہترین انگلیس جالنگ والا مگوین دیو کہ نہاں اپنے اولاد واسطے اے انتظام کیتے ہوئے کہ ایسا بندہ گھنہ ہو جہاں اتنا ترد سے توالی حدیث کیا ہے توالی حدیث یا کتابہ کیا ہے ایک گھلٹا تیری اولاد کو قرآن و حدیث دی تعلیم چالے ہوئے جدلو شیعہ بچہ جوان تھی ہوئے کہیں دے گمراہ کرنے لال گمراہ نہ تھی ہوئے کیوں اے انتظام نہیں تھی سنگدہ ایسا تو خرچ کریں نہیں اتنا خرچ کیوں نہیں کریں نہیں نہ قرآن این کابلے جو ان دوتے خرچ کی تھا ونیے نہیں تو نہ حدیث این کابلے اپنی اس حالت دوتے حالت زار دوتے تھوڑے جائے متوجہ تھی وہ توالی حالات ایسے ہو چکے ہیں جویں کہیں غریب بہت بڑے بے قسم بندے دی حالت لے کے بندہ رون دے توسا سرویند شیعہ اور توالی حالت زار ہی ہے کہ توالی حالات لے کے رو مناں دائے بلکہ کوئی ایسے شیعہ بیٹھو سن جنہیں کوئی اپنے امامہ دے اباؤ اجداد پتے کہہ رہے ہیں حالانکہ واضح جائیں ہیں ہر اگلا امام پچھلے امام دا بیٹا ہے امام موسیٰ قاظم حضرت امام جعفر صادق امام محمد باکر دے کیا ہے بیٹا امام موسیٰ قاظم امام جعفر صادق دا کیا ہے بیٹا آخر کوئی شیعت دا کوئی اصول دے ہیں یا بس نا قرآن نا حدیث نا قیقال نا کتابیں دا پتا نا دین دا پتا ہکو سبا کی کیرہ آلم دین ہے جلہ نام علی دے نارے دا منکر ہے مائے تو تو کوئی حدیث شروع ہے حضرت جابر بن عبداللہ انساری جلہ اڈھا تھے نا بہوں جہاد تو رہ گئے اوکھے کمہ تو رہ گئے جی تھا پنج رہ بندے لیکھیا بیٹھے ہوئے نزدیک تھی ونیا ہے کہ ایوہ الناس التفتو علیہ اے لوگوں میرے پاس متوجہ تھے ادبو اولادکم بہب علی ابن ابی طالب اپنی اولاد کو عدب سکھاؤ علی دی محبت دا من ابا فنظرو فی شان اب امہی جیڑا بندہ علی دا نا سنکے جیڑا بچہ متھے تھے وٹ پاوے اندھی ماں کو لو پوچھکی تو گھر نہیں آخر کوئی طوادہ کوئی طریقی کار ہے اسی اس عشرے دے وچ اربا روپاہیں دے خارتی سن جاہل ترین لوگ جنہیں کو اپنا وزو دا پتہ ہی نہیں پجا پجا ہزار پج پج لاک چھی چھی لاک اٹھ اٹھ لاک گندے پر یا نہیں پہ گندے ایک ایک مجلس دا طوادہ کو لو تری تری ہزار پجا پجا ہزار ہورتی آدم سالے کاؤنٹر بھیجو کیا انہیں تو کوئی آج تک توارے چار کتابیں نہیں دے شاہاں انہیں دے نا نہیں دے شاہاں اے اصول کافی توارے مذہب دے کتاب اے میں چاہیے بیٹھا اصول استفسار دو ملہ یازل الفقی تحذیب الاحکام اے چار کتابیں توارے مذہب دے حدیث آنیاں سادے اس مذہب دے بنیاد یہ لو قرآن تھے یہ لو اچار کتاب ہیں تو اگر پتہ کوئی نہیں ہے سب اڈے شیعہ ہیں جی ہن تُسا درود چپڑھو تو میں تُسا دسا جو شیعہ ہوں دا کونے پھر بھی درود دی تکلیف اللہ علیہ وسلم اگر کئی کو شک ہوئے اے مترجم کتابی اصول کافی پہیو ہے اون دے وچ اگر مترجم نے خیانت نہیں کی تھی اس حدیث دا ترمہ کی تیس دا حدیث لکھ چھوڑیے لیکن میں عربی والی ہے میں عربی دے ویٹ تو آپ کو لسے دا شیعن یا نشانیاں کیا ہے وقت انہیں نشانیاں دوتے انہا علامات تے انہا صفات تے پورے اترو وقت اسا شیعو وقت اسا محبو وقت اوے محبو جنہ دی کبر چلو دروازے جنت دے کھل سن وقت اسا اوے محبو جنہ کو ملک الموت روح قبض پہلے جنہ دی مشارت نہیں سی وقت اسا اوے محبو جنہ دی کبرت ملک رحمت آسن جنہ دی تسا آپ کو بڑا ہے انہیں میار شیعہ دے وہ کہے دی میار اوے بات اوہ جنہی معصوم آکھے بات اوہ جنہی قرآن آکھے جنہی بات قرآن بھی نہ فرماوے اور معصوم بھی نہ فرماوے رسول بھی نہ فرماوے اتہلہ من گھلت دین ہے اے شیعت نہیں گل سمجھا دی پیو چونکہ مغریب آدمی آمدی گل اچپاور کوئی نہیں آیا بیٹھا ہوا میں کراچی چو بائی اے یار ڈوچر جبے کبے میں دے اٹھے ہوئے وقت تساکھو اللہ موڑا ہے پتہ نہیں گردی رسائی مگوائیہ کی توئے آئیں تی میں آدھا جلے تو پتہ نہیں ہوں دا آہ اپنا مذہب سون شیعہ اگر ہوئے توجہ تو انہا شروع کرے را پیا حضرت جابر بن عبداللہ انساری روایت کرے دے ان ابی جعفر امام محمد باکر علیہ السلام حضرت جابر بن عبداللہ انساری وہ توڑا صحابی ہے رسول دا اس نے مولا فرمایا رسول فرما گئے جابر ملے بعد مولا علیہ امام حسن امام حسین جناب علی زین العابدین چار امام محمد باکر پانچ میری بعد پانچ امام دیتے زیارت کرنیے جلال محمد باکر کو ملے آکھی نانا تو آپ اسلام دے دا ہو جلال بندہ پانچ امام دا ظاہر رسول دا ظاہر اندھی بات سچی ہو سی یا جھوٹھی سچی بات ہے نا انہیں فرمائے ان جابر جابر بن عبداللہ انساری کو لے روایت ان ابی جعفر او امام محمد باکر کو لے روایت کرنے دے کالا کالا لی جابر آدے امام محمد باکر میں کو فرمائے یا جابر اے یکتفی من انتہلا تشیوا اے یکولا بہبنا اہل البایت جابر اے جابر اتنا کافی ہے جوڑا بندہ آکیا سر محب اے اہل بایت ہے سر محب ہوں مردہ دعویٰ کرنا اے میں توارا بھرا ہوں اے بہ کے آپ پس ہے چاہ سمجھوتا کرنے ہیں کیا اتنا کافی ہے کہ فقط محب ہوں مردہ دعویٰ کرو ازا شیعہ ہیں ازا محب ہیں ازا موالی ہیں بے شک موالی ہو سیں بے شک محبی ہو سو بے شک شیعہ ہو سو میں تردید نہیں کرے دا لیکن میار امام محمد باکر شیعہ دردشے اگر اس میارت پورے اتر سے تو شیعہ ہو اگر اس میارت پورے نہ اتر سے تو شیعہ فرمیدن آج اکتفی کیا ایو کد کافی ہے من انتہلا تشیوا بے ان یقولا بے حبنا اہل البایت اتنا کافی ہے شیعہ اتنا کھے ایسا محب اہل بایت ہے اگو میلا آقا فرمیدن نہیں جی اتنا کافی نہیں اگو فرمیدن یا جابر ہاں اگلے لفظ فواللہ اللہ دی قسم کیا پیا چاہتے ہیں اللہ دی قسم فواللہ اللہ دی قسم حروف ذرا چھوٹا درود پڑھو محمد والے محمد دی لفظ پھر بھی صلوات دی تقلیف فرماؤ فرمیدے بیٹر فواللہ میں کوئی الہدی قسم وئی امام تو الہا اتنا خیر خواہ ہے جو قسمہ چاہ کے تکو سمجھے دے امام محمد باقر قسمہ چاہتے تو اگو سمجھے دے بیٹر واللہ میری گال کوئی میں نظائے کرائے میں الہدی قسم پیا چاہے دا ہوں جرا باقر علوم الاولین والآخرین لگا بھی جائیں گا سابقا انبیاء دے علم دیوارے سے اپنے نانے دے علم دیوارے سے عام بندہ فواللہ فرمیدے بیٹر میں کوئی الہدی قسم ما شیعتنا ساڑھا کوئی شیعہ نہیں ساڑھا کوئی الہدی قسم میڈا کوئی ساڑھا بار ہیں گا کوئی شیعہ نہیں ساڑھا کوئی محب نہیں ساڑھا کوئی موالی نہیں ما شیعتنا ساڑھا کوئی شیعہ نہیں اللہ منتقل لہا اوہ ساڑھا شیعہ جرہ متقی ہے اوہ ساڑھا کیا ہے شیعہ جرہ کیا ہے متقی ہے اور جرہ اللہ کلو ڈردہ ہے جرہ اللہ کلو نہیں ڈردہ متعقی بھی نہیں اسالہ شیعہ نہیں تقوی کی میں حاصل تھی سی بولو چنگے کبرے پہو چاہے تقوی متعقی بڑھ گئے ہو اسلام علیکم آخرتو پہلے جائلی مدد آخر متعقی بڑھ گئے ہو یہ کیا رواج ہے جائلی مدد اے ہے آغا خانیدہ سلام گل سمجھ دے بیٹھو یہ کہنے سلام ہے رسول ابارہ دا نبی محمد باکر داد جد مصطفیٰ فرمائے گئے جنہ حقبہ کو ملو السلام علیکم آکو مائی جائلی مددہ منکر نہیں نماز پڑھ کیا کہ مولا علی اتحسہ کو ہدایت کی تھی ہے آج شکریہ آدھا کریں دے ہیں جو تیلی ہدایت دی وجہ تمہیں نمازی بڑھ گیا ہوں یہ کیا دعا دے یا ایمہ سے یائلی مدد جاری کتا گئے کہ بھئی نماز نہ پڑھے یائلی مدد روزہ نہ رکھے یائلی مدد زکاة پیونجو یائلی مدد جھوٹ بولو یائلی مدد یہ کیڑا یائلی مدد ہے دال غلط ہے نہیں یائلی مدد اس وستی جو آر پہ گھندیاں ہیں گناہ کو پچامر وستی فرمے دے بیٹھن واللہ اللہ دی قسم ما شیعتنا سارا کوئی شیعہ نہیں اللہ من اتقل لہا وہ سارا شیعہ ہے جو اللہ کو دردہ ہے متعقی ہے اور متعقی وہ شیعہ بڑھ دے جو واجبات پابند حرام دے نزدیک نہیں وہ شیعہ متعقی ہے جو واجبات شریعت کیا ہوئے پابا فعل حرام نہ کرے اگو فرمے دیں اللہ من اتقل لہا وہ اتاہو اللہ دا کلو ڈریت اللہ دا متعقی ہے وما کانو یورفون یا جابر جابر سارا شیعہ نہ پہچانیے ویسن سارا شیعہ دی پہچان نہ تھی سی کیمیں تھی سی اللہ بتواز ہوئے منکسر مزاج ہو سی سارا شیعہ منکسر مزاج ہوئے و تخش ہوئے سارا شیعہ تکبر نہ ہو سی منکسر مزاج ہو سی اللہ بتواز ہوئے و تخش ہوئے خضو خش ہو ہو سی ہاں دی پہ سارا شیعہ بدماشتا نام تھی نہیں لراض نتیو ہے آگسوش شاہ جٹ جہ بندہ سخت گالی کریں دے کسی بدماشتا نام شیعہ نہیں بدماش آدمی کوئی شیعہ نہیں شیعہ اوہ جٹورت انکساری ہوئے علاوہ انکساری ہوئے ایک گل تو اگو بھئی کر رہا اے دنیا دارو غصے جنایا کر نوکر تے غصہ آمروالے تے غصہ مزیرے تے غصہ اوہ تاجرو غصہ نہ کرو میں کوئی ایک شخصیت پہی نظر دیئے جنہا بابا امام چاچا امام ڈاڈا امام آپ امام کہ اگو ست پتر امام ہیں سمجھا گئے آپ امام چاچا امام بابا دادا اگو چوتھا امام آپ ہیں اگو ست پتر امام جہدے پترہ دے بھی کوئی قاضے میں ہے کوئی عسکر لی ہے جہدے آخری پتر اوہی جہدے انتظار ایسا بیٹھے این بندے کو اونہ ایک بندے کا جھنگا لہیں اور ذرا جگر تہتھ رک کیا کہ جھنے سے میکو کوئی تھا ہی بہہ کے گالی چاہ کڑھے تھے مراغ سے شاہ جی میری حطہ کو گئے بڑی حطہ تھے یہ بس باقی محرم پڑھاؤ گالی کڑھینے سے امام سردہ بیٹھے امام گالی کڑھ کے اوہ گھر گئے حضرت نور ترائے بندے کٹھے کی تن اندھے دروازے تھے گئے دکل باب کی تن غلام کو بھیجے کاؤں نے انہیں شئی امام زین العابدین امام زین العابدین علیہ السلام آگئے ہاں کلہ ہے نہیں بندے بھی نہ آلیں اندھی ذہنے چاہے میرے کلو بدلہ گھنہ رائے گال ہی با تلوار چاہتی اس حتیات چاہتی نس اندھے پہلہ کردم دروازے دی چوکھڑتے ہیں تو اڑا امام فرندے السلام علیکہ یا عبداللہ اللہ دا بندہ میں جا سلام ہوئی آدھے سرکار آیا کی نہیں میرے آقا فرندے ہونے تب کوئی کڑھین گالی اگر میں اللہ دا نافرمانا تا اللہ دی وجہ تو اللہ دی خوشنودی دی خاطر میں کوئی کڑھین سمجھو سمجھو اگر میں اللہ دا کیا نافرمانا تو سعی واسطے میں کوئی کڑھین اللہ دی خوشنودی واسطے جو میں اللہ دا نافرمانا میں زین العابدین اللہ کوئی کڑھین اگر میں کوئی تہیدہ جرم کی تہی تہیدہ اپنے ذاتی غصے تو میں کوئی کڑھین ہی کڑھین میں تہیدہ کلو مافی منگڑایا بلو اگر میں اللہ دا جرم کی تہیدہ میں اللہ کو لو مافی منگڑا اگر تہیدہ جرم کی تہیدہ میں تہیدہ کلو تہیدہ جرم نہیں کی تہیدہ تہیدہ جرم نہیں کی تہا تائمہ کو بلا جرم بلا قصور گا تہیدہ جرم کی تہیدہ جرم کی تہیدہ اپنا گل سمجھ دے اچھے نا اے عدت اپنا ہو سارے شیعہ دے نشانی اے ہے ما کانو جو رفون سارے شیعہ نہ پہچانے ہوئے سن اللہ بتواز ہوئے و تخش ہوئے انتہائی منکسر ہو سن انتہائی انہیں بچ آجزی ہو سی سارے شیعہ اگو فرمیدن والامانہ تے سارے شیعہ امین ہو سی سارے شیعہ کیا ہو سی خین نہ ہو سی اے راتی بانکی آپ نے بستر دلتے حساب کریں خود سارے شیعہ کیا ہو سی امین و کسرتِ ذکر اللہ سارے شیعہ زیادہ اللہ دا ذکر کرے سی کہ اللہ جو بیٹھے قرآن پر سی تصمیحات پر سی استغفار کرے سی اے آلِ محمد دا شیعہ کئی بایدہ شیعہ نہیں آلِ محمد دا شیعہ دے نشانی ایجائے جو کسرتِ ذکر اللہ دا ذکر کیا کرنا زیادہ فرمیدن و سام گرمیدہ موسمِ روزہِ آگے پچھے نماز پڑھا تو ہیک تصویح پڑھا مہا دیکھا میاں جا فرزا کو تو لمبا سجدہ کرنا ریاہ ہے عبادت نہیں ریاہ ہے روزے میں ریاہ کوئی نہیں اوہ کیڑی طاقتیں جو بیٹھا ایک اللہ ہم نا بیٹا ہے نا کوئی بیٹی کھڑیے نا بہو کھڑیے نا کوئی پوتا ہے نا کوئی پوتی ہے نا کوئی نواس آئے کوئی بچہ نہیں لے کھڑوالا اوہ کیڑی طاقت دمہ حکم نہیں بیٹھا پیاں ہر شاہر کھاندہ نہیں اللہ فرمیدے تو میرا عب دیں نعرہ تبیر نعرہ الرسول اللہ نعرہ حضاری اللہ اللہ والسوم روزہ رکھیسی والسلاة نمازہ پہ بند ہو سی نمازہ کیا ہو سی والبرے بالوالدین میں نے پاس توجہ والبرے بالوالدین والدین دنال نیکی کرے سی والدین دنال کیا کرے سی میرے بھائیو کئی حاجی بیٹھے ہو سوئی تھو بہو سارے زواری بیٹھے ہو حاجی بیٹھے ہو کس رجمال بیٹھے ہو میں کوئی مانداری نہ لسو حاج جو کرا ہے حاج دی مقبولیت دا سواب کوئی سندہ دائی ہوئے کوئی پروانہ تو اللہ حاج میں قبول کیتے انہاں دنال حاجی لازی نہ لائے کارا میں ایک بندے کہلو پچھے توالا ناں آدے میں لنا زوار اللہ بیٹھا وہ میں کہے ناں میں پچھے زواری تے نہیں پچھے میں ترے کہلو ناں پچھے تے نہیں زواری نہیں پچھے کیتی یا نہیں پچھے کیتی اگر انہاں تے زواری کیتی حکم اداب زیارت جلے تو انہاں غریب قبر دی زیارت فراد دے پالی نلغسل چکر کوئی شاہ کھا کے ناں پی کے ناں کیونکہ جاہ دی قبر تے میندہ پہ اترائے لیں گا تساہ اترائے لیں گا بکھا ہے کھا پی کے ناں لیں بڑا جرے بڑا جرے میں سارا ایبا کیا نہیں پڑھتا چھوٹی جنے کی وے کہیں مریض دی کہیں دی ایادت وستے وینہ ای غریب دی قبر دی وانتکو ایادت اللہ صوابی ملویسی ایک کلمہ آکچہ جلے غریب دی قبر دی وانتکھڑے نا آکھی میرا مولا علماء دے سندہن مسائے پڑھن والے آہدھ ہن تکو موسار تیر لگیا ہن میرا آکا تکو تلواری لگیا ہن میرا آکا تکو نیزے ماری ہنے میں آئے اکھلا پاکستانی چو ترے زخمے دا کیا حالے پوچھ پوچھ طریقہ کار بڑھا ہو اے زواری اے حج ای وستے نہیں زوار سر وامر وستے یا حاجی سر وامر وستے اے نادلال پوچھ نہ لاؤ کہہ دو خاتل ادہ تلے نالک حاجی فران جیری ذات تلوار وستے وہ نہیں جاڑ دی جو تُو حج کر رہے اللہ نہیں جاڑ دا جو تُو زواری کر رہے گل سمجھ دیتا ہے جیڑا کم کرو خالصتا الہدی رضا وستے کرو گل سمجھ آگئے نا کہیں بندے کو آجتا ہے زواری یا حاجی قبول یادہ سند نہیں لیکن تُوہا کو آج ہیک عمل نصیب ہے کہنا دا صادق ربی بیٹھا فرمے دے مَا مِن وَلَدٍ بَارٍ يَنزُرُ الَا عَبْوَحْبِ رَحْمَا اِلَّا كَانَ لَهُ بِكُلِّ نَزْرَةٍ حِجَّةٌ مَبْرُورَا جیڑا نیک بیٹا نیک بیٹی گھر ونین امت اببہ بیٹھن امت اببہ بیٹھن تُو شفقت نگاہ محبت نگاہ اٹھا کے امت اببہ دے چہرے دے پاس پاچا اللہ فرمے دے تَدھے سجیے مُنڈے والے فرشتے کوں اندے نام اِ امالج ایک مقبول حج دا صواب لیکھ چھوڑو مقبول حج دا صواب جہدے دے کھل نال مقبول حج دا صواب ملے انہیں کو دھمکیا روی جن انہیں دے آواز سے آواز اچھی کریں دیئے میں کوئی گھاٹ دیتے ہی تھی وہ کو زمین بات دیتے ہی تھی وہ کو کابل دیتے ہی تھی وہ کو کلر دیتے ہی بے کو وہ تے کنہ دے وے تے کئی کنہ دے وے تے ساری ویچ ونینے کیا کرے سو کر سنگے یا نہیں کر سنگا کیا جڑا والد ساری زمین ویچ کے حج و زیارات لانے وے پترے واسطے مرلا نہ چھوڑے کیا اللہ کو جہنم میں جو بٹھے تھی بولو وہ مالک ہے اپنی شاہدہ جب تک میں بیٹھا میں مالک ہوں جنر تیلے پاس منتقل تھی تھی پیچھے توں مالکیں اوہ قوم شیعہ تیلہ مذہب کوئی جھوٹھے نہ مذہب نہ تو آرہ مذہب جہد رہبر بارہ امام بارہ ماسوم انہیں تیلی مہار تیلی کرتے نہیں رکھ چھوڑی جاہن ون نا بارہ ماسوم امام دہت تھی تولی مہار آپ نے مرضی دا دین نبڑا ہو ضرور پڑھ محمد و آل محمد آپ نے ہم سائدہ خیال کر ہم سائدہ کیا کر اے نا انہیں بغل نہ بجاؤ میرے کٹھے رہن دا میرے بھرا ٹکھا رکھا دا میرے کلو آن جتی گئے ہم نے دیکھو سالت اے تو بھرا دا رازق نہیں ہم سائدہ رازق نہیں تیلی رازق اللہ ہے تیلی بھرا دا رازق اللہ ہے غریب بھرا دی غربت تے خوشنا تھی مدد کر غریب ہم سائدی غربت تے خوشنا تھی وہ مدد کرو ورنہ ایو تے کو ہم سائی ایو غریب بھرا بروز قیامت گریبان تو حالا ہو سی ہاتھ اوندہ ہو سی سمیہ جاندی بھئی اللہ تو کو کیا میں مجلس نہیں بیٹھا پڑھتا بولو اے مجلس نہیں مجلس یہ تُسا ایک گل پیچھ دا پھائے پچھا سارا کر رہا ہے تُسا تیادیو مجلس بیٹھا پڑھ دے پچھلے چپ پھن وہ اے مجلس نہیں شیو مجلس کئی کو جہدہ جھوٹ ہوئے کور ہوئے پلال ہوئے جہدہ جھلط بیانیاں ہوں میں میں آپو ناہ بیٹھا آدھا او نحج البلاغا میں دا آقا مولا علی بیٹھا فرمے دے سایاتی اللہ ناس منبادی زمانن انکری میں نے بعد ایک دور آندھا پائے چاو نحج البلاغا کل ہو سی میں پاڑھ کے سوئے سا میں نے بعد ایک دور لیسا فی شیعن اخفا من الحق سب کل زیادہ پوشید حق تھی ویسی حق تلاش کی تنال نہ ملسی وَلَا اَذْهَرَا مِنَ الْبَاطِلِ سب کل زیادہ واضح تھی کہ باطل آوی سی فرمے دے بیٹھن وَلَا اَكْثَرَا مِنَ الْقَاذِبِ اَلَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ اس دورے چاو سب کل زیادہ جوٹ اللہ تے اللہ تے رسول تے اہل بہتے بولیا بھی سی آج تے جھولیا بھری کھڑے ہو آہ گین جتنے گیندے آہ ساکو بڑا ٹھا محرم پڑھی آہ گین گین پج لک کوئی قوم آج آل محمد جوٹ نہیں پی بلوئے دی سوائے توانے تُسا اوہ کام بڑھ گئے ہو جو پیسے نہیں کے جھوٹ پر بلوئے دیو اللہ حمد اللہ حمد گل سمجھ دے بیٹھے ہو تھی تے نراز ویسو گل ہی تے بڑے اوکھین اللہ حمد صلی اللہ حمد وَلَا اَكْثَرَا مِنَ الْقَاذِبِ اَلَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ ایک فکرہ بھی آپ پڑھدہ وَلَيْسَ سِلَعَةٌ أَبْوَرَا مِنَ الْقِتَابِ اِذَا تُولِيَ حَقَّ تِلَابَتِ تواللہ مولا امام پہلا امام بے ٹھا فرمی دے سب کلوں گھٹیا تے کم قیمت قرآن ہوسی چاہو ناجل بلاغا یا مولا علی کو امام نہ من یا اندھی خبر صحیح ہے سب کلوں کم قیمت کیا ہوسی قرآن اسی کلن اِذَا تُولِيَ حَقَّ تِلَابَتِ جلن قرآن صحیح بیان کرے سو قرآن صحیح بیان چاہ کرو کوئی سلل وست تیار نہیں اون بندے کو کوئی سلل وست تیار نہیں چھوٹا بچہ سوروالا توالے سٹھے تھے پڑھے توالی میز پیسے ایک لو بھریج بھن دیئے اگر کوئی بچہ قرآن دہا پھر توالا بڑھ گئے اوہ آکھے میں ایک سپارہ قرآن پردہ اوکوڑے سو ٹائم یہ کیلی کاؤں ہو ماشیان خاندانی شیان سیدان نسس دارا توالنر این وستگارے کھول کھولتے بیٹھا دم توالے حرکتہ جار داؤں جیڑا بچہ قرآن حفظ کی تھی کھڑے اگر اوکو توسہ سٹھے تھے نوے آمر لے دے جیڑا سوروالا ہے اون دو تے پیسے نچھا ورپائے کرے دے اتہالا مذہب ترقی کیا کرے سی غلط سمجھے پھر وَلَيْسَ صِلَعَةٌ کوئی ابورا من الکتاب اذا طولی حق کا تلاوات سب کلو زیادہ کم قیمت قرآن ہو سی جلے صحیح بیان کرے سو وَلَا أَنفَقَ مِنْهُ اِذَا هُرِّفَ عَنْ مَوَازِح اور سب کلو زیادہ قیمت قرآن ہو سی جلے تُساں ان دے مطالب مرورتے بیان کرے سو پھیر کے بیان کرے سو صحیح مطلب یہ واقعہ کربلا درپیش کیوں آئے آغا سب جون آسل میں بس کلے سو چونکہ جتنا میں کوئو عزیزی تو ہا کوئو نہیں میلے سردہ آزادہ ہے میلے سردہ آزادہ بیٹا ہے میں انہیں دے دردو علم دی بھی ایک چال جہارے گی دیئے میں کوئو مولا غلاب علی شاہ صاحب لے زردہ ہے میں آج انہیں کو آئے کے میں کیونکہ جلے میں پردہ بیٹھا ہو خائتہ یا اتھا کٹھے بائے پردہ ہے تُساں لگے آئے کرو میں کوئو نا جو تُساں آؤ تو میں بیٹھا رہا ہوں سمجھ دے بیٹھے ایک کیوں قیام کی تا امام حسین دے بس ایم پج ست منٹ ایک قیام تھیا کیوں ہیں چونکہ یزیدیت چھا چکی ہے زمانہ جہلیت اولا یعنی اوو دور والا ہے ہا جلے رسول دا دور ہا ایلان نبوت کلو پہلے جلے دور ہا وہ اوو دور یزید دا ہا شراب حلال جوہ حلال محرمات اللہ اللہ کہا پاہمانا حلال اے شیعہ تیری منت کرنا شراب نہ پھیمیں شیعہ ممنت کرنا صحیح زیادہ تھی کہ ہاتھ بات کیا دا چھٹی لڑا شراب نہ پھیو جدن علی دی دی شرابی دی دربارچ گئی ہے ایک کمینہ شراب اٹھا پھی نہا حسین دے سر تلوی پھوڑی تے پھیا یا تاکھتے پھیا ہکمہ جملہ دا نراز دے رہتی تو شراب دے قطرِ حسین دے سر تے سر کے آدھا ایکو تہلے نانے حلال کیتا ہے شیعہ تلوی منت کرنا شراب نہ پھیمیں حرام شفا قائدی باسی یا نہا دی محرم دی رات جڑی آن دی پہیئے یا ساکھ اکائٹ ہجری ایج کربلا اکائٹ ہجری نا دی رات حضرت اباس خیام دی از گرد پارا اے وڈہا سہا رہا ہوئے حضرت اباس جنگی سفین دے گی حضرت اباس کو مولا بھیجے چوڑہ سال اے آجی میں پڑھ دیا علامہ نجفی صاحب لکھے انہیں دے کتابیں پڑھے جو باب دنال حضرت اباس جنگو اچھوائے دہا انہیں اے لکھے بعض کتابیں والے لکھے جو جنگی کی تھی ہے جنگی سفین دا میں خود پڑھے حضرت اباس لڑے جنہیں لڑے ابن شاسا نامی بندہ آئے معاویہ پی آدھے کہ ابن شاسا تو آپ ونید مقابلے چھے آدھے میں چار پتر بھیجے ساں مال حسن ہکے عباس نے فنار و سکر کی تیلوجہ ماری تریجہ چوتہ یہ دے بھڑھ کے آئے جلے اے آئے علی دے دست دعا اچھے میرے اللہ میرے عباس کا مساندی یہ ہزارہ دنہ لڑن والا سمجھے پھر اے آئے مولا نے ایک کو قتل کیتا ہے مومنین مختلف جہید لوگ بیٹھے ہو میں کتاب پڑھے جلے مولا نے قتل کی تے معاوی دی فاؤ جی حیرت ہے غرق ہو گئی ہے علی دی فاؤ جی بے اتنی عمر تے اجرا وڈا پہلوان جری ماریس مولا علی تھے ایک فکرہ فرمائے فرمائے دنے ارجہ علیہ یاب علیہ مدہ عباس بچلا واپس والا ارجہ علیہ یاب علیہ انہی خوافو علیہ انتو سیبا کا ایود العادہ میرا بچلا واپس والا مطا قیبت نظرے دی نظر لگ کوئی میرا با تینے سہارے دی انتے میں نے دھیئے سفر کر لے حجروں نو فکر ہے بہیا کھا چا عباد رہو دا دی رات حضرت عباس پہرہ وڈا لیندے ایک شخص آگئے اور دیکھ گیا دے عباس زلگی دے آخری رات امام صاحب فوج یہ آج عبادت نہیں کرے پہرہ وڈا لینے سید فرمین دے سچا کی آج میں عباس دے زندگی دے آخری رات زہرہ دے بیٹے دے سمر دے آخری رات آج سکینہ دے سمر دے آخری رات آج زہرہ دے دیئے دے سمر دے آخری رات آج رکمل اللہ شرم کر کے نہ رو نہ کر اے اوہ دا زکریوی جہدے بینی کو کہنی رو ماڈیتا اے اوہ حسین دا زکریوی جہدے بیٹے کو کہنی رو ماڈیتا بس مل گی یہ اجازت مولا فرمین پانی گے نا مشک مونڈھج پاتیس تلوہ رہا تھے چھے آئے دریائے فرات تے نہرِ الکمہ جڑی ہوئے کربلا دے نال ان نہرِ الکمہ دے ہوتے چار ہزار علامہ محمد سے نجفی لکھے بے رویت میں پڑھے چھی ہزار بے رویتے چھے کتاب چھے اوہی غیر مطور نہیں دا ہزار یا رہ نہ ہوئے چھی ہوئے چھی نہ ان چار ہزار تیر انداز تھوڑے میں گوڑا سو چار ہزار تیر انداز تھوڑے میں ہوں پڑھے تھی انداز آدھے بیعت میڈا سردار فرمین دے آقا عباس فرمین دن بیعت میں ویدہ میں کو روکو میں ویدہ پیا ہوں روکو جلے گھوڑے دا روک کیتے نے نا نہرِ الکمہ دے پاسے این اشارہ کیتے چار ہزار تیر چھٹے راوی لکھ دے اینے تیریں میں چھوپویں دا جو میں چند بدلی میں چھوپویں دے کہیں میلے آواز آن دی اللہ اکبر یا انہوں اللہ اکبر دی آواز آوے آ جناب سکینہ بچے کو تسلی دے وے آ مدہ چاچا جی دے پاڑی آسی بھیڑی دوائیں دے وے نا امام دوائے دے وے چار حملے تھے کتی حملے راویہ دے میرا ذہنے چاہ آباس ختم تھی گیا جلے یہ چار حملے تھے انتے فوجہ حچن کہ انہو کل جبل الاسم آباس ہی میں کھڑا جی میں پہاڑا پہ جاتے کھڑا یہ میں تیریں نہیں دے جیتے میرا غازی جی دے توانی چاندر سے لسلی کوئی نہیں آسکتا جیتے میرا آباس زندہ ہے توانی پردے سے لسلی کوئی نہیں آسکتا پانی بھریس کھجابوں میں نراکچ کئی خبیص سجے بازو تے حملہ کی سجا بازو کتا تھے میرے آقا نے مشکیزے کو کھبے بازو جباتے انہوں نے پھر حملہ کی تے چھپ کے کھبہ بازو کتا تھے وفا دی ہاتھ ہوں دیے انہوں مشکیزے جا دورا موہ چاپا چے نس کوشش ودا کرے دے کہیں طریقے پاڑی پہو چپوے حسین دے بچے پاڑی چاکھ گنن بے کمینے تیر بارے سجی آکھے چلگے ازاداران امام حسین پیباست ہو گئے بے کمینے گرز مارے جلے گرز لگے سیر پھٹے سنیز یا مولا یا عدر کنی میرے سردار میری خبر گن میں گرزی زین چھڑے دا پیا اے ازاداران امام حسین میرے بھلابو اے شہدائے کربلادی سفی چھو مولا امام حسین کو علیہ دا کرو علیہ دا کرو باقی جتنے شہید ہیں سب کلو زیادہ زخمی عباؤ سے سب کلو زیادہ زخمی کئی لوگ پردن سر نیزت نس چڑھ دا بھیرنی دے سر تے چادر نس اے گرز لگر دے بعد عباؤ سے سر اکابلی نہ ریا جو نیزت سوار تھی ویا کپڑے دے تھیلج پاتا گئے گولے دے گردن نالبتا گئے جلے گھوڑا گردن جھکاوے آمینا بنا زمین عباؤ سے سر دے بوسے گھنڈی ہائی ایک دلیل اے ہے عباؤ سے سر اکابل جلے بطور اجازتے لے امام قیدی لاشا دفل کرائیں تے پچھے سی بنی اصد جوانہ کلو میں کوئی نس کوئی لاش باقی تے نہیں دھاڑ مار کے آدھے نا سرکار ہک لاش پہیے اندھی کوئی نشانی گھننا ہے ہو سرکار صرف ہن کوئی نا ہک نشانی گھننا ہے اصدہ انہیں سجیا پاسا چاہے دے ہیں کھبے پاسا گوشت ڈھائپ ہو دے کھبہ پاسا چاہے دے ہیں سجیا پاسا گوشت ڈھائپ ہو دے تاڑی قیدی امام دے ڈھائپ ہو دے فرمیدے ہاظا امی عباس یہ میرا چاچہ عباس ہے میں کوئی چاچہ دلاشتے گل جلو ہاظا امی عباس یہ میرا چاچہ عباس ہے اے مومنین ہیک لو جملے بائیں آغا صاحبی تشریف گھننا سے ہیک لو جملے بائیں سون حضرت عباس دی گرز لگر دے بعد جھلن دے بعد روح پرواز کر گئی یا نہیں اندھے چاہے اختلاف ہے کئی عادن نہیں کئی عادن کر گئی ہے لیکن اثر قیدتے پئے پوتر جھلیے سے ہیک وین کی تاس اللہ دنیا بعد اکل افا جلے غازی جھلیے تلے امام ڈو وین کی تلے فرمیدے الان ان کا سرہ ظاہری ہائے منی کمر تلٹ گئی ہے مکلت ہیلتی غازی مجھے تدبیرہ خطب ہو گئے غازی مجھے تدبیرہ خطب ہو گئے اے بڑے بھائیو اندھے اثر حسین تے پئے اندھے اثر پردے دارے دے پئے پردے دا خیال آگئے ہوندھ پردہ نہیں بچدا علماء دی تحقیق میں ناچیز دا کچھ متعلہ حضرت عباس دے جھلن دے بعد یاروی دی روانگی تک وقت کہیں بچے نہیں منجا پھاڑی قائن میں پھاڑی کہیں بچے نہیں منجا خیال میں جو پھاڑی نہیں آیا ہر بچے کو یقین ہو گئے پھاڑی گھرہ بڑھ والا کوئی نہیں آخری لفظ مولا آئین اس روایت جو مطابق کچھ ساس باقی ہن سر جھولیے پاتے نہیں بابد شکل علی بھرا دے چہرے تو مٹی ہٹے دے مٹھے دے خون ہٹے دے مٹھے دے مولا آپی بے ہاں عباس بے ہاں مڈی سجیا کے تیرے کٹو کٹیس مڈی کبھی ایک خان تے خون پورے صاف کرو کٹیس اے مومنین ازاد دارو کہیں میلے عباس دے دعائیں اکھی میں چہاں جتا رہیے اے تسانیوے تصور کر سنگدے عباس دے آخری میلے رومنا تے حسین دے جھولیے چھ رومنا جا ان دو حج تریے جا زہراد بچڑا تڑپ گئے عباس میرے سامنے نہ رو عباس کوئی ہی بھی آرزو تے لس آدھے کوئی آرزو نہیں وقت رو دا کیوں میں دے فرمے دے این وقت رو دا پیا میں زین چھوڑیے تے کریم امام میرے سر جھولیے پاتے میرے زخم صاف کی تے نہیں لازے تے تسان زین چھوڑے سو میرے آکا اے جنہ غریب تھی گئے میرے بعد نہ کچھ تے سر جھولیے پاور والا ہو سی میرے آکا نہ کچھ تے سر جھولیے پاور والا ہو سی حسین میں تیری غربت کو رو دا ویدہ آخری فکرہ حضرت عباس دی امہ دنا فاطمہ ہے کیا ہے فاطمہ ام البنین کنیت ہے ام البنین کیا ہے کنیت پترہ دی ماں بی بی دے یہ چار پترن بیٹی کوئی نہیں کسی پترن چار کہ کنیت اتنے ناں تے غالب آئی وے جڑی اور آتاوے مدینے دی ام البنین ودی ام البنین ودی ام البنین ودی ناں فاطمہ بی بی دا ناں کوئی ناں چاہے ناں صرف ام البنین سے لینے مجھے بعد بزرگ آلم دین دی اولاد جید آلم آغا تکی شاہ صاحب یہ فرمیسن تائید کرے سے مدینے دے اور تا واقع کر بلا دے بعد آئینا تے صدی نے ام البنین ودی دی دا مار کیا دی میں کوئی ام البنین نہ صدو میں نے کوئی نہیں رہ گیا مجھے چارے ماریے گئے میک امید میک امید باری مہ bonus